پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو جب کبھی بھی آپ اتر کوریا کے بارے میں سنتے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں کیا بھلے کی تصویر آتی ہوگی؟ اور وہ تصویر وہاں کے تانہ شاہ کم جونگ کی جسے ایک سن کے تانہ شاہ بھی کہیں تو کوئی حرض نہیں ہے دوستو کم جونگ کو تو آپ سبھی جانتے ہوں گے جو اپنے طاقت کے بل پر کیا کچھ نہیں کر سکتے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان کے وائف کون ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ اور کیسے دیکھتی ہیں؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستو نورتھ کوریا میں فرسٹ لیڈی کے طور پر جانی جانے والی ری سولجو نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کم جونگ کی پتنی ہے حالانکہ کم کی پتنی کو پہلے اتری کوریا کی میڈیا ہج وائف کومریڈ ری سولجو کے نام سے پکارتی تھی لیکن اب ری سولجو کو فرسٹ لیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کو بتا دے ان کا جنب 28 ستمبر 1989 کو پیونگ یانگ اتر کوریا میں مانا جاتا ہے ری سولجو نے اپنی گریجویشن کم ایل سنگ یونیورسٹی سے کی فیلحال ری سولجو سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں دوستو ان کے پتہ پروفیسر ہیں اور ان کی ما جینیکولوجی وارڈ کی ہیڈ ہیں دوستو ری سولجو سال 2012 سے میڈیا میں نظر آنے لگی اس کے کچھ دنوں بعد سرکاری میڈیا نے انہیں کم جونگ کی پتنی بتایا کچھ میڈیا سنستان بتاتے ہیں کہ ایک سنگر تھی وہیں کچھ میڈیا سنستان انہیں نیشنل ٹیم کی چئے لیڈر بتاتی ہیں جس کے ساتھ یہ دنیا کے کئی دیشوں میں گھومی ہے ایسا مانا جاتا ہے ان کی شادی 2009 میں کم جونگ کے ساتھ ہوئی دوستو ان کی وائف کے بارے میں اتنی ہی جانکاری ملتی ہے کیونکہ نورتھ کوریا کے میڈیا چینل کو ان کی شاد میں لگنے کی اجازت نہیں ہے دوستو آپ کم جونگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں